دوستو آج ہم بات کریں گے کہ کوٹ کیس کی سلطے وقید سب کیسے بدلے آپ کہیں گے یہ تو بہت سیمپل سا کام ہے اس میں کیا کرنا ہے جو آپ کے کرنٹلی ایڈوکیٹ ہو ان کو کول کر کے بنا کر دیجئے اور جو نئے ایڈوکیٹ کنسل آپ نے اپوائنٹ کی ہیں ان کا وقالت نو فائل کروا دیجئے دلی جیسے سٹیٹ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر یہ پوسیبل ہے اس کے علاوہ دیش میں کئی کوٹس ہیں کئی سٹیٹ ہے جہاں پر نورملی یہ پوسیزر فولو ہوتا ہے لیکن ابھی بھی ہمارے دیش میں بہت ساری ایسی کوٹس ہیں بہت ساری ایسی سٹیٹس ہیں جہاں پر ابھی بھی کلائنٹوں کو وکیل بندنے کے لیے بہت بڑی پریسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ایڈوکیٹ دیجئے نمسکار دوستو میں ہوں ایڈوکیٹ دیجئے آپ کا سواگت کا تا ہم نے یوٹیوب چلویں دوستو اینو سی ہے جو کی آپ اپنے پریویس کونسل سے لیتے ہیں اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھئے کوئی بھی اگر ایڈوکیٹ بنتا ہے ایڈوکیٹ بننے کے لیے اس کو کسی بھی سٹیٹ کی ایک بار کونسل میں اپنے آپ کو رشٹر کرانا پڑتا ہے بار کونسل بھی دو ٹیپ کے ہوتے ہیں ایک بار کونسل آف انڈیا اس کو بی سی بولتے ہیں اور ایک ہر سٹیٹ کی جیسے میں دلی میں ہوں تو ہماری یہ بی سی ڈی بار کونسل آف دلی تو میں نے بار کونسل آف دلی میں اپنا رشٹر کرائے ہوئے رول ریگلوشن بار کونسل آف انڈیا کے چلتے ہیں اب رول یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ایک سٹیٹ میں اپنا رشٹر کروا سکتے ہیں لیکن پریکٹس آل آور انڈیا کر سکتے ہیں ایک رول یہ آتا ہے دوسرا ایسا کوئی بھی رول نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ آپ کو اپنا کوئی بھی ایڈوکیٹ کونسل چینج کرنا ہو تو اس کے لئے کوئی پوسیجر یہ این او سی لینی ہوگی نہ تو کوئی لو ہے نہ کوئی ایکٹ ہے نہ کوئی رول ہے نہ کوئی ریگلوشن ہے نہ کوئی سیکشن اس کے لئے بنا ہوا ہے ایک حساب سے دیکھئے کہ یہ پیسہ کمانے کا ایک دھندہ بنایا ہوا ہے اس کو کلائنٹ ہی نہیں میں خود بھی فیس کرتا ہوں بہت سے ایڈوکیٹ بھی ایسے فیس کرتے ہیں پہلے میں اپنی بات لیتا ہوں میں دلی میں پیٹس کرتا ہوں دلی میں ایسا کوئی بھی رول نہیں ہے اول اون انڈیا کہیں سے بھی کوئی بھی ایڈوکیٹ آ کر کے اپنا وکالات نمہ فائل کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی پیرویس کونسل بھی ہے اس کو ہٹا کر بھی وہ اپنا نیا وکالات نمہ فائل کر سکتا ہے کسی پر کارگی کوئی این او سی بیچ میں نہیں آتی ہمارے یہاں سے دس کلومیٹر دوری پر یہ گڑگامہ کوٹ ہے جو کی ہریانے کی کوٹ ہے گرو گرام جس کو بولتے ہیں وہاں پر آپ کو ایسا ہی اگر اپنا پیرویس کونسل ہٹانا ہے تو آپ کو این او سی لینی ہوگی ساتھ میں جو وکیل صاحب ہیں وہ اگر کوئی بھارکہ ہے مطلب اس بھارکہ یہ ہریانے کا نہیں ہے تو اس کو اگر وہاں پیٹس کرنی ہے کوئی کیس لڑنا تو اس کو بھی وہاں پر جو لوکل ایڈوکیٹ ہے اس سے این او سی لینی مطلب اس کے وقلات رامہ فائل کروانا پڑے گا ایک حساب سے یہ رول اس لئے بنایا ہے تاکہ وہاں کے وکیل صاحب کی تھوڑی سی جیب گرم ہو ان کا بھی کام چلے جو کی بہت ہی غلط رول ہے میں وہاں جاتا ہوں کئی بار کیس ہوتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے لڑنا پڑتا جھگڑنا پڑتا کہنا پڑتا جو جو کو بھی ایسا یہ ہی نہیں ہے بہت ساری جگہ ہیں ڈلی کے آس پاس بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ ساری ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اوہ سٹیٹوں میں تو پتہ نہیں کتنا برا لگا بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بار این او سی لینے کے لیے ہمیں جساب سے بحث کرنی پڑتی ہیں ایک بار ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا یہ جیپور کی بات ہے جیپور میں ایک کوٹ ہے جس کو دنگا کوٹ کہتے ہیں وہی پر ایک لیڑی جساب تھی انہی سے بحث ہو گئی تھی پریویس کونسل کو اٹھانا تھا میرے کوئی غلط نامہ فائل کرنا تھا تو انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ پریویس کونسل سے این او سی لے کر آئیے میں اس کے لیے اڑکا بھی ایسا تو کوئی رول ریگلو سے نہ بتائے بولیں یہاں کی جو بار ایسی جیسے ان کا رول ہے بھئی ان کا اگر رول ہے تو آپ دکھائیے کہاں رول ہے بیسی آئی نیتی تو میں اپلیگیشن فائل کر دیتا ہوں ان کو ایسیپٹ کرنا پڑا لیکن دوستو کئی جگہ جز کلائنٹوں کو دبا دیتے ہیں وقل صاحب بھی دب جاتے ہیں چھوٹی کوٹے ہوتی ہیں کئی اور کئی سوچیں گے اگر ہائی کوٹ میں جائیں گے تو وہ دور پڑتا ہمیں اور لیمیٹیڈ جز ہوتے ہیں چڑ گئے تو ان کو کل کو ریلف نہیں دیں گے اس چکر میں اپنا من مار لیتے ہیں لیکن کلائنٹ کے لیے لیے بنا کر دیں لیکن فائل کوئی بڑا ایشیو نہیں ہے فائل آپ کوٹ سے نکلوا سکتے ہیں اگر آپ کے اورجنل پیپر ہے تو وقل صاحب سے آپ لے لیجئے ویسے تو کوشش کیجئے کہ اپنے اورجنل پیوڈ دکومنٹ صاحب اپنے پاس ہی رکھیں لیکن جہا تک فائل کی بات ہے فائل آپ اپلائی کر کے نکلوا سکتے ہیں کوٹ کے اندر پوری پوری فائل کا ریکورڈ ہوتا ہے تو این او سی کی بات کرتے ہیں این او سی میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پریوڈ کونسل ہوتے ہیں وہ ایک فریش وقلہ تنامے پر اپنی ایک سٹیمپ لگاتے ہیں این او سی کی یہ اپنی سٹیمپ لگا کر اس پر لکھ دیتے ہیں کہ مجھے کوئی اوبجیکشن نہیں ہے اگر یہ نیا کونسل اپوئنٹ کرتے ہیں اور وہ فریش وقلہ تنامے پر نئی وقل صاحب کے سائن ہوتے ہیں تب کوٹ اس کو اچپٹ کرتے ہیں لیکن اس کے خلاف آپ چاہیے آواز اٹھائیں اب ایسا ہوا کی کئی بار اگر جس صاحب بلکل ہی اٹھ جائے اور منع کر دے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے ایسے میں آپ کو سیمپل ایک اپلیکیشن لگانی چاہیے اپلیکیشن فور ڈیششارج او پریویس کونسل این اپوئنٹ ای نیو کونسل جب آپ یہ لگاتے ہیں تو جس صاحب کا مضبوری میں اس کو علاو کرنا ہی ہوگا حالانکہ میرے ساتھ کبھی ایسی نوبت نہیں ہے کہ اپلیکیشن لگانی ہو لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسی پرویلوم آتی ہے تو آپ اپلیکیشن ضرور لگائیے اگر وکل صاحب کو لگانے میں پریشان نہیں آتی تو کلائنٹ خود ہی لگا دے اگر جس صاحب بھری کوٹ میں اپلیکیشن لینے سے ہی بنا کر دیں تو سب سے اچھا ہوئی ہے کہ آپ فائلنگ کاؤنٹر با جاگر اپنے اپلیکیشن فائل کیجئے فائلنگ کاؤنٹر جب آپ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو اس کا ایک نمبر ایشو ہو جاتا ہے کوٹ میں وہ جاتی ہے فائل اس کو جس صاحب وہاں سے ہٹانی سکتے ہیں اس کی آپ سیٹیفیڈ کوپی بھی لے سکتے ہیں اور اوپر جا کر کے اگر کوئی پریشان نہیں ہو تو ہائی کوٹ میں کمپلینڈ بھی کر سکتے ہیں کمپلینڈ کرنے سے مت ڈرئیے بہت ہی غلط رول ہے اس کو ہٹائیے یہ ختم ہونا چاہیے اگر آپ مجھ سے کسی پرکار کی کوئی ایڈوائز چاہتے ہیں تو نیچے میرا نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر کول کر کے مجھ سے ایڈوائز لے سکتے ہیں 9278134222 اگر آپ کوئی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دلی میں دورکورٹ میں آ کر میٹنگ بھی کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کے لئے فی سپلی کے بل ہوگی تو آشا کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو ملتے ایک نئے ویڈیو میں ان نئی چیزیں تب تک لئے نمسکار